السلام علیکم ورحمت اللہ وبروکاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہ نستعید اما بعد محترم ناظرین اگرامی آپ اس حشمدی کی ویڈیو دیکھئے اس کے بعد ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں تم ہی تو وہو وحابیوں دیوبندیوں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے حضرت آنگرامی آپ نے سنا کہ یہ جاہل حشمدی کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں اور وحابیوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نعوذ باللہ من ذالق بہت منغرد بات ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی پر الزام لگانا ہے نہ قرآن نے اس سبب کو بیان کیا نہ کسی صحیح اور ضعیف حدیث کے اندر یہ سبب بیان کیا گیا نہ کسی مفسر نے محدث نے نہ کسی مبلغ نے کسی نے بھی اس تفسیر کو بیان نہیں کیا ہے یہ برلوی حشمدی کا منغرد اور اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک سبب ہے ایک تفسیر ہے منغرد تفسیر ہے اس کا جواب اللہ کے یہاں ان کو دینا پڑے گا پتہ نہیں یہ کسی مدرسے میں علم حاصل کرتے بھی ہیں یا نہیں یا پھر اپنا منجن یوں ہی اپنے عوام کو بیش رہے ہیں قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کا جو سبب بیان کیا گیا وہ آپ سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ آعراف کے اندر تفسیر سے ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر حضرت حووہ علیہ السلام دونوں کے دونوں جنت میں رہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے منع کر رکھا تھا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةً کہ اس درخت کے قریب مدانا منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ آنا پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کے درمیان وسوسہ ڈالا ان کو بہکایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِعَ لَهُمَا مَا بُورِ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا سورہ آعراف کے اندر یہ آیت ہے اور سورہ بقرہ میں فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور ان دونوں کو اس درخت سے قریب کر دیا تو جو کپڑے وہ پینے ہوئے تھے جس سے انہوں نے اپنا جسم اٹھاکا ہوا تھا وہ ان کی جسم سے اتر گئے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي تو وہ دونوں کے دونوں اس جنت سے اتار دیے گئے اس روح زمین ہے تو قرآن نے تو یہ وجہ بیان کی کہ ان کی یہ لگزش جو ہوئی شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ درخت کے پھل کھا لئے درخت سے قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتار دیا یہ ایک سبب قرآن کریم کی آیتوں سے واضح ہو رہا ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ دیوبندیوں کی وجہ سے اور وہابیوں کی وجہ سے اتارا گیا اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہم ہماری تو یہ قرآن ظاہر ہوئی پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نبی کو اتارا ان سب کو جا کر کے دنیا میں چھوگو جنت میں تو جنت تو تمہارے ہی لیے ہے اور تمہاری وفادار اولاد کے لئے جنت میں آ جانا تمہاری وفادار اولاد بھی آ جائے گی میرے نبی کی وفادار امت میں آ جائے گی غداروں کو دنیا میں چھوڑو اس لئے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا اس لئے بھیجا گیا اس نے دوسری بات یہ کہی کہ غداروں کو دنیا میں چھوڑنے کے لئے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا کتنی غلط بات ہے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے اللہ نے جس مقصد کے تحت جس سبب کے تحت حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد کچھ اور تھا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کسی اور مقصد کے تحت آئے ان کا وجود ہی کسی اور مقصد کے تحت ہے لیکن یہ جاہل حشمتی برحل بھی یہ کس طرح سے الزام لگا رہا ہے اور شریعت اسلامیہ کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے غستاخوں کو چھوڑنے کے لیے بھیجاتا ہے یعنی غدار جو ان کی نسل میں ہے ان کو دنیا میں چھوڑنے کے لیے بھیجاتا ہے اور وہ ان کو دنیا میں چھوڑنے کے لیے آئے اور پھر وہ جنت چلے گئے یہ اس کا کہنے کا مطلب ہے حالکہ قرآن کریم جو رہتی دنیا تک کے لیے سرابہ ہدایت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان ہے ان کا وجود بھی اسی مقصد کے تحت ہوا ہے جو مقصد قرآن کریم نے بیان کیا اب سورہ زاریات پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چھپن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْخُدُونَ کہ اللہ نے انسانوں کو جناتوں کو صرف اور صرف عبادات کے لیے پیدا کیا ہے یہ مقصد قرآن نے ہائلائٹ کیا ہے انسانوں کے وجود کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت آدم کو بنایا گیا اور اگر ان کو دنیا میں نہ بھیج دے تو ان سے جو نسل چلتی وہ پھر چل نہیں پاتے کہ دل میں بھی کوئی سوال پیدا نہ رہے کہ مجھے خوابخہ جنت سے اتار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا مکمل پلاننگ کے ساتھ ان کو دنیا میں بھیجا ہے اور وہ درخت کے قریب جانا اور شیطان کا بہتانا یہ ایک سبب ہے یہ ایک ذریعہ ہے تو آدم علیہ السلام دنیا میں اسی وجہ سے آئے تاکہ ان سے نسلیں پھیلیں اور دنیا کے اندر تمام انسان بھر جائیں مخلوق بھر جائیں پھر وہ تمام کے تمام یقصوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے یہ صاف ہائلائٹ کیا نا انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اب اگر اس کے اندر جو بھی بدقسمتی سے عبادت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دے ہوگا اور اسی طرح سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لئے وجود بخشا ہے کہ موت بھی برحق ہے اور زندگی بھی برحق ہے یعنی انسان جیتا بھی ہے مرتا بھی ہے تو یہ دونوں اس وجہ سے ہے ایک ہی انسان کے اوپر دو کیفیت کہ کچھ وقت پہلے وہ جی رہا تھا اب کچھ وقت کے بعد وہ مر گیا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے ایوکم احسن و عمالہ کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے تو یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ اور انبیاء کو اللہ نے کیوں دنیا کے اندر پھیجا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں کے اندر پھیلائے تبلیغ کے لئے پھیجائے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک پارہ نمبر چھے کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت آپ وہ کچھ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو اگر رسول نہ ہوتے نبی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کے احکامات پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا اللہ کی تعالیم اور اسلام کی تعالیم دینے والا کوئی نہ ہوتا تو نبیوں کا آنے کا مقصد تبلیغ تھا اور ہمارے پیدا ہونے کا رو اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اطاعت ہے محترم ناظرین اگرامی آپ نے سنا کہ اس نے آخری بات یہ کہی کہ وہاوی اور دیوبندیوں کی گستاخیاں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب کا انہیں سور اور خنزیر بنا دیا ہوتا میں اسے جواب دینے لگا ہوں کہ وہاوی اور دیوبندی کی کوئی گستاخی گناو تو صحیح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپر پاور ہونے کا قائل ہو جو توحید پرست ہو آپ علیہ السلام کے مرتبہ کو اتنہی وہ بیان کرتا ہو جتنا قرآن مقدس نے بیان کیا جتنا حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے خود اپنے رتبے کو بیان کیا ہے نہ اس سے گھٹاتا ہو نہ بڑھاتا ہو ایسا عقیدہ رکھنی والی جماعت یہ گستاخ کب سے ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہونے کے قائل ہو کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی صفات کو مخلوقوں میں تقسیم نہ کرتا ہو ایسی جماعت توحید پر مبنی جماعت یہ گستاخ کیسے ہو سکتی ہے یہ تمہاری نفرت والی بات ہے اسی طرح آگے اس نے کہا کہ اگر نبی کا صدقہ نبی کی دعا کی وجہ سے آج جو ہے ہم بچے ہوئے ہیں یہ بات اس کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آخری امت کو بچا کر رکھا ہے ان کے اوپر ایسا عذاب نہیں دے گا کہ یکبار کی پوری امت ختم ہو جائے کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی یہ بات ٹھیک ہے لیکن صرف وحابی اور دیوبندیوں کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر دے بلکہ سب سے زیادہ گستہ اللہ تعالیٰ کو ان برلویوں کی جماعت پر آتا ہے وہ کیسے کیونکہ یہ جماعت مشرق جماعت ہے انہوں نے اللہ کی صفات کو لوگوں میں تقسیم کر دیا خاجہ کو دے دیا معین اب دین کشلی کو دے دیا غریب نواز کو دے دیا اسی طرح شیخ عبدالقادر جلانی کو پتہ نہیں انہوں نے نہیں دے رکھا ہے جھوٹا درجہ کہ بارش برسانے والے غوثباق ہے زمین کا بیلنس قائم ہے تو غوثباق کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں اگر دودھ ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غوثباق کی وجہ سے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کیا کوئی کرشمہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی کارنامہ شامل حال نہیں ہے کوئی مدد شامل حال نہیں ایسا ان کا عقیدہ ہے اگر ایسا ہوتا تو تمہارے اوپر سب سے پہلے عذاب آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں پچھلی امتوں میں جو بھی عذاب آیا جیسا کہ تم نے کہا وہ تمام کے تمام عذاب اسی بیس پہ تھے کہ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو تم کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو تم کیوں غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہو اسی بیس پہ آیا اس بیس پہ نہیں آیا کہ وہ چھوڑی کر رہے ہیں وہ جو ہے گانا سن رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس بیس پہ کبھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا اللہ نے عذاب اسی وقت نازل کیا ہے جب قوم نے نبی کو جھٹلا کر اللہ کے حکامات کو ٹھکرا دیا جب قوم نے بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی اللہ کو بڑا جلال آیا بڑا غصہ آیا اللہ نے ان کو بسم کر دیا تباہ اور برباد کر دیا اور اس نبی کی امت میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی جماعت قابل عذاب ہے تو وہ مشرکوں کی جماعت ہیں پھر چاہے اس کا تعلق رساخانیت سے ہو چاہے اس کا تعلق بریلویت سے ہو چاہے اس کا تعلق کافروں اور مرتدوں سے ہو الحاد پسندوں سے ہو الغز اگر وہ مشرک ہے تو اللہ کے نظر میں وہ مبغوض ہے غیر المغضوبی علیہم و لدوالین کا مصداق ہے اگر وہ مشرک ہے تو توحید پرستوں پر اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے ہاں چھوٹے موٹے جو گناہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قیمت کے دن پکڑ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رحمت سے نواز بھی سکتے ہیں مارک بھی کر سکتے ہیں لیکن جو مشرک ہیں نا رضا خانیوں مشرکوں کان کھل کر سنو تم جو شرک کرتے ہو قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہو غیر اللہ کو پوجتے ہو ان سے حاجت روائی کا سوال کرتے ہو اپنی حاجت ان کے سامنے ظاہر کرتے ہو غصفاق سے مدد مانگتے ہو قبر و قبر والوں سے مدد مانگتے ہو اللہ کو بڑا جلال آتا ہے کہ میری ذات پھر کس کام کے لئے ہے جس کو میں نے بنایا جس کو زندگی میں نے دی اسی سے تم اپنی زندگی کے سوال کرتے ہو مجھ سے مانگنے کے لئے تمہیں کس نے روپ دیا اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے مشرکوں کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر دیں گے اس کے علاوہ جتنی غستاقیاں اور جتنے بھی گناہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر تمہاری نظر میں علماء دیوبند اور دیوبندی غستاق ہیں یا وہابی غستاق ہیں تو یاد رکھو اللہ کا اعلان ہے انجانے انجانے میں جتنی بھی غلطی آگئے ان سے ہوئی ہے تمہاری نظر میں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے لیکن جو تمہاری غلطی ہے جو تم شرک کرتے ہو اس کا تو اللہ نے قیامت تک کے لئے اعلان کر دیا ہے بلکہ تمہیں جہنم کے سیٹیفکٹ سے نواز دیا ہے اب تم اپنی خیر مناؤں اگر اللہ کے نبی کی دعا شامل حال نہ ہوتی تو آج تمہارے اوپر آزاب آ چکا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس برلوی اور اس جاہل کے بیانات سننے سے بچیں یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ کوئی علمی نقطہ اور علمی بات آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا بلکہ کسی مخصوص یماعت کی برائی ان کی غیبت ان کی چگلی ان کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈال رہا ہے اور ان لوگوں سے شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ جتنی گمراہیہ انہوں نے نہیں پھیلائی اتنی گمراہیہ ان دو نمبر خطیبوں نے پھیلا دیا اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کی افادت فرمائے اور سیدھے راستے پیچلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علينا إلا البلاغ موسیقا